اسلام علیکم جی کیا لاب سب کے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایتھارٹی سکور جو ہے کس طریقے سے آپ اچھیو کا سکتے ہیں ہائی اور اسی امرش نے ایک نیو فیچر انٹریڈویس کر رہا ہے اپنی جو ہے ٹول میں تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے آج انہیں سمپل یہاں سے کوئی بھی ایک ڈومین اٹھا لے نہیں ہے آپ کے پاس اپنی ہے تو تب بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے ٹیسٹنگ کرنی ہے سیکھنے کی غلط سے آپ نے جو ہے کوئی چیز کرنی ہے تو آپ کسی بھی ایک ہائی لیول کی ڈومین کو اٹھائیں تاکہ آپ کو انیلائز کرنے میں تھوڑی آسان ہی ہو اس کے بیک لنگز یادا ہوں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں کہاں سے بیک لنگ آ رہے کس طرح نے اپنی بنائی ہے تو میرا ایک بلاغ ہے کلفارم کمر ڈاٹ کم وہاں پہ بھی جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں میں اس طرح کے بہت سارے بلاغز اکتا رہا تھا اور میرا بہت سے ریسورس بھی آپ کو وہاں سے مل جائیں اچھا تو سمپل آپ نے آجے نہیں ہے آپ کے پاس دو آپشن ہیں پہلا آتھارٹی سکور کی آتھارٹی سکور ٹرینڈ کی ہم چیک کر لیتے ہیں اچھا پہلے جو اس سائٹ کی آتھارٹی تھی وہ آپ چیک کر لیں وہ تھی سکسٹی سیون ٹھیک ہے جو کہ کافی اچھی تھی ٹھیک ہے ففٹی سے اوپر جس کی بھی ہوتی ہے ففٹی سکسٹی وہ مطلب زبردست ہوتی ہے اس کا جو ایک لنک سیل ہوتا ہے نا بیک لنک وہ بھی مطلب ہنڈرڈ پلس پہ جاتا ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ پلس پہ بیک لنک ہنڈرڈ ڈالرڈ سے بھی زیادہ کا ایک بیک لنک ایک نیش ایڈٹ جاتا ہے اس سائٹ کا ٹھیک ہے اتنی پاورپل سائٹ آئی ہے اچھا آپ دیکھ لیں اس کے بعد اب انہوں نے پہلی جنوری کو ٹھیک ہے ٹوینٹی ٹوینٹی تھری میں انہوں نے ایک نیا الگوریتم آپ لائے جی اپنے جو ہے اتھارٹی سکور میں جس کے مطابق انہوں نے اب اس کے اتھارٹی کم کر کے ففٹی کر دیا پھر ایک منت کے بعد اس کے اتھارٹی مزید کم ہو کے فورٹی نائن دائے گئی ہے اب آپ کے پاس دیکھیں سمپل یہ ایک پیراگراف ہے دوسرا آپ کو سمجھ آگی اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اتھارٹی بنتی کس طرح ہے اتھارٹی کیا گوگل میں رینکنگ گارنٹی ہو جائے کہ ہائی اتھارٹی آپ کی اور گوگل میں آپ گارنٹی سے رینک کر جائیں گے سب سے پہلے اتھارٹی کی طرح بنتی ہے اتھارٹی دو طریقے سے بنتی ہے ایک کانٹینٹ دوسرا بیک لنک آپ نے ہائی کانٹینٹ لکھا اس کو بیک لنک دیئے اتھارٹی آپ کی آٹومیٹک لیے بن جائے گی اس طریقے سے آپ اتھارٹی بنا سکتے ہیں دوسری چیز یہ کہ اگر آپ سال کے دور پر فائیور پر بہت سے بندیس سرویس سیل کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم ففٹی ڈی اے کر کے دیں گے واقعی وہ آپ کو اوریجنل کر کے دیتے ہیں ففٹی ڈی اے سسٹی ڈی اے آپ کو کر کے دیتے ہیں لیکن کیا اس کے بعد آپ کی جو رینکنگ ہے وہ کنفرم ہے اس کے بعد یہ گارنٹی نہیں ہوتا کہ آپ کی جو رینکنگ ہے ففٹی ڈی اے کے بعد بھی آپ ٹاپ کے اوپر رینکنگ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ گوگل کے ریلیٹڈ کوئی ڈی اے کوئی پی اے نہیں ہے یہ جتنے بھی میٹرکس بنے ہوئے ہیں یہ اسی ایم راش ایچ ایف اور موز نے بنے ہوئے ہیں گوگل کے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کا میٹرکس نہیں ہے ٹھیک ہے گوگل صرف دیکھتا ہے ہائی اتھارٹی پلس ریلیونٹ بیک لنگ دیکھتا ہے نیچرل بیک لنگ پلیس ہوا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا نیچرل بیک لنگ سے مراد کیا ہے کہ ایسا نہ لگے کہ آپ نے خود بیک لنگ لگایا ہوا ہے ایسا لگے کہ اس سائٹ نے آپ کو ریفرنس دیا ہوا ہے کہ یہ سائٹ بہت اچھی ہے آپ یہاں سے بجا کے مزید ریڈ کر سکتے ہیں آپ کو ایسا ریفرنس دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نیچرل ہو اس سائٹ بھی ٹریفک ہو اور وہ سائٹ سپیمی نہ ہو جہاں سے آپ کو لنگ مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے جی اس کے بعد آپ کی پاس آتا ہے ایتھارٹی سکور یہ چیزوں نے نئی انٹریڈیوز کر آئی ہے یہ سرکل یہ سرکل تین طرح سے بیلنس ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے لنگ پاور ٹھیک ہے دوسرے سائٹ پہ آپ کے پاس آتا ہے اورگینک ٹریفک دوسرے سائٹ پہ آپ کے پاس آتا ہے نیچرلک اب ان تینوں کا کیا مطلب ہے یہ تینوں مل کے اسی امراج کی ایتھارٹی بناتے ہیں جو ایتھارٹی سکور وہ آپ کو ایسائن کرتے ہیں آپ کی سائٹ کے لئے ٹھیک ہے اس سائٹ کے لئے اس نے فورٹی نائن جو ہے ایتھارٹی سکور ایسائن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ کس طرح کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کس طریقے سے فورٹی نائن اچھیب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اچھا کونٹینٹ لکھیں اور پلس بیک لنگ لگا کے یہ سکور اچھیب کرتے ہیں تو آپ کی سائٹ پہ لاکھو ٹریفک آئے گی لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی کوئی کونٹینٹ اتنا نہیں لگتے اور ڈائریکٹ ڈیسو لنگ پلیز کر کر کے آپ فورٹی نائن ففٹی ڈی اے تک پہنچ جاتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے کوئی آپ کی ٹرافک میں انگریز نہیں آئے گا ٹھیک ہے جب تاک آپ کے پاس ایک اچھا ہائی لیول کا کونٹینٹ نہیں ہوگا پلس بیک لنگ آپ کو نہیں لگیں پروپر انٹرنل لنگنگ ہوگی کہ گوگل کے کرولرز آپ کو صحیح ترکے سے کرول کر کے ان لنکس کو ٹھیک ہے انڈیکس کریں اچھا اس کے بعد آپ کے پاس میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے لنک پاور لنک پاور کیا ہے جو بھی بیک لنک آپ کی سائٹ کو ہٹ کر رہے ہیں ون کے کر رہے ہیں ٹو کے ون ملین بیک لنک ہٹ کر رہے ہیں کیا ان کی اپنی اتنی پاور ہے کہ وہ آپ کو لنک کر رہے ہیں اور لنک پاور سے مراد میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ لنک پاور جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مثال کے دوبرا آپ کو پانچ ڈی اے والی سائٹ نے لنک دیا تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا لیکن وہیں پہ آپ کو نائنٹی ڈی اے والی سائٹ نے اگر آپ کو لنک دیا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوسری چیز آرگینک ٹریفک یہ آپ کے سام لکھا ہوئے کہ ایک ایسٹی میٹ آف ہاؤ مچ ایسٹی میٹ سائٹ ہے ایک ایسٹی میٹ ایک ایسٹی سکور جو اب آج کل بن رہا ہے وہ یہ بھی بن رہا ہے کہ آپ کی جو سائٹ ہے وہ کتنی آرگینک ٹریفک اٹھا رہی ہے اب آرگینک ٹریفک سے مراد کے مثال کے دور پر آپ کی سائٹ ہے جو سوشل میڈیا سے ٹریفک لے رہی ہے وہ آرگینک ٹریفک نہیں ہے ڈائریک ٹریفک لے رہی ہے وہ بھی آرگینک ٹریفک نہیں ہے ڈائریکٹ سے مراد کے ہے کہ آپ کا کوئی نام سارج کر یا آپ کا پوری ڈومین مثال کے دور پر میڈ ڈومین ہے گلفارم کمر ڈاٹ کم تو میرا کوئی بھی جو یوزر آتا ہے وہ میرا نام لکھتا ہے گلفارم کمر ڈاٹ کم کلک کر کے ڈائریکٹ میرے سائٹ پہ آجاتا ہے وہ جو بندہ ہے یا وہ جو یوزر ہے وہ آرگینک ٹرافک میں شمار نہیں ہوگا وہ ہوگا ڈائریکٹ ٹرافک میں ٹھیک ہے آرگینک ٹرافک کے کوئی بندہ ایک کیوری سرچ کرتا ہے مصال کے طور پر میں نے ایک کیوری سرچ کی میرے پاس ایک کیوری ہے best doing machine اور beginners اب میں نے کیوری سرچ کی میں نے آپ پہ آیا میں نے یہ آرٹیکل پڑھنا ہے میں نے اس کے اوپر NBC کے اوپر سرچ کر لیا اب میں نے اس کے اوپر جب سرچ کیا تو یہ ہو گئی میری آرگانک ٹرافیک اور میں آپ پہ گیا میں آرگانک یوزر ہوں اس کو بولتا ہے آرگانک ٹرافیک تو آپ کی اتھارٹی جو ہے وہ آرگانک ٹرافیک کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے تیسرا نیچرل پروفائل نیچرل پروفائل میں آپ کے پاس آتا ہے نیچرل ریشو آف نو فالو ٹو فالو ٹو نو فالو لنکس میں نے ایک پوری سوری ایک پوری ویڈیو بنائی ہے فالو نو فالو کے اوپر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو آسان لخ الفاظ میں بتا دوں نو فالو ایسے لنکس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ویب سائٹ میں 80 to 90% آتھارٹی ٹرانسفر کرتے ہیں اور نو فالو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو 10 to 20% آتھارٹی آپ کی سائٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں نو فالو سے مراد ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ نو فالو آپ کو باز اکھا جو ہے مجبوری میں لنک دیا جاتا ہے آپ گھنی سائٹ سے آپ کو لنک نہیں بھی دینا چاہتی ٹھیک ہے تو وہ آپ کو مجبوری میں لنک دیتی ہیں میں نے اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو بنائی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے یونیک بیک لنک پروفائل جب آپ یونیک بیک لنک پروفائل کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہے یونیک بیک لنک پروفائل سے کیا مراد ہے اس پر بہت سار چیزیں آ جاتئی ہیں لیکن جو ایک ہی اٹھے یہ آتی ہے کہ بعض اقاعات آپ نے ایک ہی ڈو میں سے multiple links لیا جتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک ڈو میں سے maximum دو سے تین لنک لنک لینے ہیں لیکن آپ نے ایک ہی ڈوئن سے تین سو چار سو پانسو بیک لنک لئے 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 تو وہ یونیک نہیں ہے تو آپ نے ایک ہی بیک ایک ہی ڈو میں سے مختلف لنک لے لئے لئے تو وہ اتنے زیادہ آپ کی ویب سائٹ کی اتھارٹی میں جو ہے انکریز نہیں لائیں گے اسی بات آپ کے باس آتا ہے ڈائیورس پول آف ریفرنگ آئی پی اڈریس لوٹس آف بیک لنک شیئر آئی پی سب نیٹ ان دونوں کو میں آپ کو مکس آف کر کے بتاتا ہوں کہ سمپل ہے بعض اوقات ایک ہی بندہ مختلف پی بی اینزیوز کر رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی بندہ مختلف سائٹ مثال کے طبعہ میں نے ایک ہی سائٹ بنا لی ایک نیش پکڑ لی میں نے اس کے اوپر پانچ سو سائٹ جو ہیں پانچ سو جو ڈومینز ہیں ان کو ریجسٹر کیا ان کی تھوڑی تھوڑی آتھارٹی بنائی اور جتنی بھی وہ پانچ سو سائٹ ہیں وہ جو چل رہی ہیں وہ ایک ہی آئی پی ایڈریس پہ چل رہی ہیں جب میں کسی ایک بندے کو لنک دے رہا ہوں اور وہ مجھ سے ملٹیپل لنکس لے رہا ہے دس پندرہ سائٹ ہے تو وہ ایک ہی آئی پی ایڈریس سے دس لنک جا رہے ہیں تو یہ بھی چیز آپ نے دیان رکھے ہیں کہ آپ نے مختلف آئی پیز یوز کرنے ہیں اگر آپ پی بی اینز بنا رہے ہیں یہ بھی چیز آپ نے دیان میں رکھنے ہیں یہ بھی آپ ایتھارٹی سکور میں کاؤنٹ ہو رہی ہے آپ کے سامنے یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کرنے ہیں موسیقی